میرے پیال بہنوں بھائی اور میترو کیسے ہو آپ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایسی پیال کو بھی آئیڈروپ کے باہن میں اس آئیڈروپ کو آنکھوں میں کب کیسے ہوئی نہیں کرنا چاہیے اس ویڈیو میں آپ پوری جانگا جانے والے ہو چلے دوستو ویڈو شٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو اب ہم اس آئیڈروپ کے فائدے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو دوستو اگر آپ کے آنکھوں میں لال پناتا ہو یعنی کہ آپ کے آنکھوں میں لالی آتی ہو تو آپ اس میں بھی اس کو ڈال سکتے ہو یا آپ کے آنکھوں میں درد ہوتا ہو اس میں بھی آئیڈروپ زیادہ تر دیکھنے کو ملتی ہے اور یدی آپ کو خجلی ہوتی ہو آنکھوں میں خجلی آتی ہو ایشنگ ہوتی ہو تو اس میں بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہو یہ آئیڈروپ آئی ڈسچارج میں بھی ڈالی جاتی ہے یا آپ کی پلکوں میں سوجن آنا یعنی کہ آپ کی پلکوں پر سوجن آگئی ہو بہت سے ویکتیوں میں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے تو اس میں بھی آپ اس آئیڈروپ کو ڈال سکتے ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ یدھی آپ کو روسنی میں جانے سے آنکھوں کے سامنے پریشانی ہوتی ہو اس میں بھی آپ اس آئیڈروپ کو آشانی سے ڈال سکتے ہو اور دوستو اسی کے ساتھ ساتھ بیکٹیریا کنجلیٹی ہونا یعنی کی وائرل انفیکشن ہونا اس میں بھی آپ اس آئیڈروپ کو ڈال سکتے ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں چوٹ آ جانا یعنی انجری ہونا اس میں بھی آپ اس آئیڈروپ کو اگر ڈالو گے تو آپ کی آنکھوں میں جو چوٹ لگی ہوئی ہے وہ آسانی سے آپ کو ٹھیک دیکھنے کو مل چاہی گی آپ فوریول پریکٹیکل چلا گیا ہو یعنی کی پیکٹریل انفیکشن ہو گیا ہو آپ کی آنکھوں میں تو دوستو آپ اس دکت میں بھی اس آئیڈروپ کو ڈال سکتے ہو یدی آپ ویلڈنگ کر رہے ہو びنہ چسمے کے آپ کی آنکھوں میں لالی آگئی ہو دوستو آپ اس میں بھی اس کو ڈال سکتے ہو یعنی کی آپ کے جو آنکھوں کا ویلڈنگ کر رہے ہیں warum طرف سوجن آگئی ہو یا اس کے اندر سوجن آگئی ہو تو دوستو آپ اس میں بھی سائڈروپ کو ڈال سکتے ہو جہتی آپ کو صبح اٹھنے پر آپ کی پل کے چپ کی محسوس ہوتی ہے تو اس میں بھی آپ کو ڈال سکتے ہو پھر سوجن آتی ہو یعنی کی پل کو پر سوجن آتی ہو اس میں بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہو یہ آنکھوں میں چوٹ لگ گئی ہو انجری ہو گئی ہو اس میں بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہو دوستو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کی آنکھوں میں الشر ہو گیا ہو یعنی کہ آپ کی آنکھوں میں حالے پڑ گئے ہو اس میں بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہو اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے وائٹ پارٹ میں ریڈ ریس آ گئی ہو یعنی کہ وائٹ پارٹ پر لالی پناہ گئی ہو اس میں بھی آپ اس آئیڈروپ کو ڈال سکتے ہو اور دوستو یہ کونسیٹیوڈی میں بھی کافی فائدہ مند دیتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں کھجلی آنا اس میں بھی یہ کافی مدد کرتی ہے آپ کو اگر آپ اس آئیڈروپ کو ڈالو گے انہیں پرکار کا بیکٹیریا انفرکشن ہو اس میں بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ یادی آپ ویلڈنگ والا کام کرتے ہو بینہ چسمے کے آپ کی آنکھوں میں لپن آگئی ہو اس میں بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہو یا آنکھوں میں انجری ہو گئی ہو اس میں بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہو اور تو یہ تھے اس آئیڈروپ کے فائدے یعنی کہ اگر آپ ان دکتوں میں اس آئیڈروپ کو ڈالو گے تو آپ کی دکتیں ریمو ہو سکتی ہے یعنی کہ ختم بھی ہو سکتی ہے اور آپ کو دیرے آرام بھی مل سکتا ہے دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس آئیڈروپ کو کب کیسے اور کہاں ڈالنا چاہیے دوستو اس آئی ڈروپ کو آنکھوں میں لانے سے پہلے اپنے آتوں کو اچھے طریقے سے دھو لے اور یہ نشیت کر لے آپ کی جو آئی ڈروپ کی نوب ہے اوپر جو ٹپ ہے اس کو آپ ٹچ نہ کرے یدی آپ اس کو ٹچ کرو گے تو اس کے اندر بیکٹیریا چلا جائے گا اور جس ویقتی کی آنکھوں میں اسے ڈالنا ہے تو اس کی گردن اوپر کرے یا پھر اس ویقتی کو لیٹا دے اور آنکھوں کو نیچے سے پکڑ کر پورا کھولے اور اس ڈروپ کو آنکھوں میں ڈالے اور پھر کم سے کم اس کی آنکھیں دو سے تین منٹ تک بند رکھے جس سے کہ اس کو بہت اچھا ریجلٹ مل سکے اس آئی ڈروپ کو آپ دن میں دو سے تین بار بھی ڈال سکتے ہو یا دو دو بند ایک بار بھی ڈال سکتے ہو اور اس کے علاوہ جو آپ کے ڈوکٹر آپ کو سجائک کرے یعنی جتنی آپ کو ڈالنے کو بتائے اس پرکار بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہو اور دوستو اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک بات وشش روپ سے دھیان رکھنی ہے کسی بھی پرکار کی آئی ڈروپ بینا ڈوکٹر کی سلا کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ آنکھیں ہیں تو روس نہیں ہیں جان ہے تو جہاں ہیں ورنہ سم مٹی سمان ہیں ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں یعنی کہ اس کے کیا کیا شائیڈ ایفیکٹ ہے ویسے تو اس کے کچھ خاص کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے پھر بھی کچھ ایسے ایسے دیکھنے کو مل سکتے ہیں جیسے کی دوستو آنکھوں میں ایک دم سے چھپن ہو سکتی ہے اچانک سے آنکھوں میں جلن محسوس ہو سکتی ہے یا ریڈ نیز اچانک سے بڑھ سکتی ہے آنکھوں میں درد یا سوجن آ سکتی ہے اچانک سے کچھ سمیں کے لیے یا کسی ویقتی میں سردرد آ سکتا ہے یا چکر آ سکتا ہے یہ کسی کسی میں آ سکتا ہے سب میں نہیں تو یہ اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہے تو دوستو ان سبی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی آپ کو دھیان رکھنی ہے یدی آئیڈروپ پر ایئرڈروپ لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو کان میں ڈال سکتے ہو یا ایئرڈروپ نہیں لکھا ہے تو آپ اس کو نہیں ڈال سکتے ہیں دوستو اگر آپ اس آئیڈروپ کو یوز کر رہے ہو اور آپ کو اس سے کوئی بھی پریشانیت تکلیف یا کسی بھی طرح کا شائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو ملا ہو تو دورانت اس آئیڈروپ کو ڈالنا بند کر دے گھبرائے نہیں اور اپنے ڈاکٹر سے سمپرک کرے امید کرتا ہوں دوستو اب آپ سمجھ گئے ہو تو دوستو دی سپیل کو بھی آئیڈروپ کی فیلی 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 جانگا ہے دوستو اگر آپ مہاشینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں ہنگو دھنیا